موسیقی بچوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے ایک پین لے لیا ہے چینی آٹ کر دیں گے دودھ آٹ کر دیں گے اور آٹ کر دیں گے تیل اور ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تینوں کو ایک ساتھ مکس کر کے بوائل کرنا ہے بہت اچھے سے انگریڈینس کے لیے آپ ایک بار ڈسکرپشن باکس پلیز چیک کر لیجے گا تو یہاں پہ میں نے دیکھی فریش کٹی ہوئی ہری الائچی پاورڈر ڈال دیا ہے کو بچے سے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم بوائل کر دیں گے گیس آف کر کے پھر ہم اس کو اب چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے دیکھی یہ تھنڈا ہو چکا ہے اس طرح سے اب ہم اس کا آٹہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے 250 گرامز میدہ چٹکی بار اس پہ نمک ڈال دیا ہے اور ہم تھوڑا تھوڑا یہ ایڈ کر کے ہم اس کا ایک آٹہ بنا دیں گے بہت نرم بھی نہیں اور بہت سکت بھی نہیں تو دیکھیں کتنے بڑھیا لگتے یہ آپ طریقہ آپ ٹرائے کیجئے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ایم شیور آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا تھوڑی سی میں یہاں پہ مہین سوجی ڈال رہی ہوں مہین سوجی نہ ہو تو موٹی سوجی کو آپ تھوڑا سا گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں تو چلیے دیکھیں سب چیز مکس کر کے ہم اس کا ایک آٹہ لگا لیتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت فٹا فٹ بن جاتی ہے تو چلیے یہ دیکھیں اس طرح سے آٹہ ہمارا ایک دم ریڈی ہو گیا ہے ایک چمٹ تیل لے کر کے میں اس کو اچھے سے صدھار دوں گی تو یہ ہمارا ہو گیا اور اس کو ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے صرف تو دیکھیں اب یہ تو آٹہ ریڈی ہے اب پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں میں ایک لوئی لے رہی ہوں بڑی سی اور اس کو ہم میں ایک خوب بڑی سی روٹی جیسے بھیل دیں گے تو یہاں پہ جو ورکنگ پلیس پہ آپ کرنے والے ہیں وہ صاف کر کے اس طرح سے دیکھیں ایک روٹی جیسی بنا لیجے یہ دھیان رکھے گا آپ کو یہ موٹا ہی رکھنا ہے اب یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اس کو کٹنگ کر دیں گے جو شیپ کے آپ کو چاہیے اور جو سائز آپ کو چاہیے آپ اس طرح سے کٹ دیجے میں ڈائیمند شیپ کٹ رہی ہوں آپ اگر نوٹس کر رہے ہوں گے میں نائف اپنی اُلٹی طرف گھما رہی ہوں نہ کہ اوپر سے نیچے پر ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اس کے دو ریزنز ہیں ایک ریزن میں آپ کو بات بتاؤں گی دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے کٹتے ہیں تو ریورس ایکشن میں جب ہم کٹ کرتے ہیں تو ہمارے پیسز جو ہیں کٹنگز کے وہ ایک دم الگ اپنے آپ ہو جاتے ہیں ورنہ اگر آپ سٹریٹ کٹ کریں تو آپ یہ چپکا رہے گا آپ یہ نوٹس ضرور کیجئے گا تو چلی تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا اب میں نے اس کو میڈیم پہ کر دیا ہے اور ہم اس کو ایکے کر کے پیچ ہمارا اپنا سیکھ لیں گے شکر پارے کا تو دیکھیں اس طرح سے ہم کو گولن براؤن کرنا ہے کو بڑیا سک رہے ہیں بہت کرسپی بھی ہوتے ہیں اندر سے سوفٹ بھی ہوتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ یہ ضرور ٹرائے کریے گا تو چلیے دیکھیں اس طرح سے دیر دیرے کر کے ہمارے شکر پارے براؤن کلر کے ہو گئے ہیں گولن براؤن اب میں ان کو اتار دیتی ہوں تیل اچھے سے نتار کر کے آپ ان کو اتار دیجئے گا تو دیکھیں تھوڑے سے تو ہو گئے ہیں ہمارے باقی بھی ہم اسی طرح سے اپنے شکر پارے بنا کر کے اتار دیں گے اور یہ بہت جلدی بنتے ٹائم بالکل نہیں لگتا تو چلیے دیکھیں ہمارے سارے شکر پارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ میں سیکنڈ پارٹ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم الٹا کیوں کٹ کرتے ہیں تو آپ جو شکر پارے بناتے ہیں تو اس کے سائیڈز جو ہیں وہ اس طرح سے کھلنے چاہیے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا لیئرز دکھنے چاہیے یہ الٹا کاٹنی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریے کہ یہ طریقہ مجھے پکا یقین ہے بزار جیسے آپ کے یہ اچھے بنیں گے تو مجھے بتائیے ریسپی کیسی لگی آپ کو ٹپس کیسے لگے ہے نہ بہت بڑیا میں نے بھی یہ سیکھا ہے آپ بھی یہ سیکھی اور بنائیے اس طرح کے بڑیا شکر پارے تو ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں لائک شئر سبسکرائب چانل کو میرے ضرور کیجئے گا بل آئیکن ضرور دبائے گا تاکہ نوٹیفکیشن سے آپ کو اپلوڈز کے میرے ملتے رہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو فیملی اور فرنس کے ساتھ شئر ضرور کیجئے گا thank you so much stay connected with what's cooking meeta پھر آتے ہیں ایک اچھے سی ریسپی لے کر stay healthy stay safe happy diwali to all of you